اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے نسبندی کرانا یہ کیسا ہے بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے مرد نسبندی کرا لیتے ہیں یا عورت آپریشن کرا لیتی ہیں یا ایسی ایسی دوائییں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن کے استعمال کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے تو دیکھئے یہ عمل اسلام میں سخت ناجائز و حرام ہے یہ عمل سخت ناجائز و حرام ہے کہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے مرد کا نسبندی کرا لینا یا عورت کا آپریشن کرا لینا یا ایسی دوائییں استعمال کرنا کہ جن سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یہ عمل شریعت اسلامیہ میں مطلقاً ناجائز و حرام ہے یعنی یہ حرام کام ہے اس کام سے بچنا چاہیے آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہم ان کی پرورش کیسے کریں گے انہیں کھلائیں گے کہاں سے انہیں پلائیں گے کہاں سے ان کے رہنے کے لیے مکان کہاں سے لائیں گے یہ ساری باتیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں دیکھئے یہ ساری باتیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم میں ہے یعنی ہر وہ چیز جو رزق کھاتی ہے اس کو رزق پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے بندے کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو کھلائے کسی کو پلائے ہم تو کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین کا اشارہ نہ ہو سمجھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے لہٰذا یہ جو برے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے یہ سراسر جہالت ہے اور یہ سراسر آپ غلطی پر ہیں اس سے باہر نکالیے کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جیسے وہ آپ کو کھلا رہا ہے ویسے ہی وہ آپ کی آنے والی اولاد کو بھی کھلائے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے تو نسبندی کرانا شریعت اسلامیہ میں یہ ناجائز و حرام ہے یا عورت کا آپریشن کرا دینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے ہاں اگر عورت کو اندر کوئی پریشانی ہے بہت زیادہ اور اس پریشانی کی وجہ سے آپریشن کرانا ہی پڑ رہا ہے تو پھر زائر سی بات ہے کہ جب پریشانی ہے تو اس میں شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے لیکن بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ ختم کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ اگر آپریشن کرائے جا رہا ہے تو یہ ناجائز اور حرام کام ہے اس کام سے بچے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ